موسیقی حکومت ترکل ادم تی ایل پی کے دمیان واحد پرہ منترامت کے لیے اقتباد علی محمد خان کی زیر صدارت سٹیرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج لاہور میں ہوگا اہم فیصلے متوقع کل ادم تی ایل پی کے کارکنوں کے وزیر آباد میں دیرے اطراف میں کاروباری مراقض اور تعلیمی داروں کی بندش شہری پریشان راولپنڈی اور دیگر شہروں میں رکاوٹیں ہچنے کے بعد زندگی بحال ہونے لگی میٹرو بس چل پڑی کل ادم تی ایل پی آئندہ لانگ مارچ کرے گی نہ دھر نہ دے گی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی ساتھ رزوی کی رہائی کا فیصلہ دالتیں کرے گی کارکنوں کی رہائی قانونی طریقہ ایکار کے تحت ہوگی معاہدے کے اہم نکات دنیا نیوز پر وزیراعظم نے تحریک انصاف کی کور کمیتی کا اجلاس آج بلالیا موجودہ صورتحال پر غور ہوگا شرکا کو حکومت اور کل ادم تی ایل پی کے معاہدے کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی تین سال میں تبدیلی سرکار نے ملک کا بیڑا آخر کر دیا آج مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث عوام کی زندگی اجیرن امران نیازے کا وقت پورا ہو چکا لوگ حکمرانوں کی رخصتی کے لیے نکلیں شہباز شریف کا دیرہ غازی خان میں خطاب موجودہ صورتحال میں سیاسی جلسے بے حصی کے مترادف پی ڈی ایم کو ملک کا احساس ہے نہ ہی عام آدمی کا دیرہ غازی خان کے عوام نے مفات پرس ٹولے کو مسترد کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گستار مصبت اکنمات کے مصبت نتائج کرونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی شرائق آشاریاں ایک آٹھ فیصد پر پہنچ گئی محلق وارث سے مزید چھے افراد جامحق اب تک اٹھائیس ہزار چار سو چھپن امباد چوبیس کھنٹے کے دوران چار سو بیاسی نئے مریض بھارت میں کرونا کے وارش جاری ایک ہی روز میں دو سو اکاون افراد جان سے گئے چوبیس کھنٹے کے دوران مزید بارہ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ اٹھاون ہزار سے بڑھ گئی براسل میں جان بچانے والے ہی جان سے گئے تربیتی مشقوں کے دوران نو فائر فائٹرز ہلاک ایک زخمی غار کا ایک حصہ بیٹھنے سے اموات ہوئی حکام بھارت کی ہار پر ہار کھولی الیون پھر شرم سار ٹی ٹوانٹی والکپ کے اہم میچ میں نیوزیلینڈ کی آٹھ ویکٹوں سے فتح ایک سیو گھیارہ رنز کا حدف پندر بروبر میں ہی اوبور بھارت کی سیمی فائنل تک رسائی مشکل